امام بارگاہ گلشن زہرہ جہاں علامہ امجد جوہری فضائل و مسائب اہل بیت بیان کر رہے ہیں فضائل کرتا مجھے دے دے بھائی نے کرتا نہیں مانگا بھائی نے کفن مانگا ہے بھائی نے کفن مانگا ہے فضائل کرتا مجھے دے دے امنا اس کرتے کو سیتی جاتی اور روتی جاتی اور کہتی جاتی زینب میں نہ رہوں گی جب بچہ رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاں کو سے پہلا دینا اور جب تیری مدینہ واپسی ہو تو میری خبر پہلا کے رکھ لینا میں تمہیں رونے کے لیے نہیں کہوں گا میں آج رات تمہیں رونے کے لیے نہیں کہوں گا آج گریبان چاک کرنے کی رات ہے خاک اڑانے کی رات ہے بال بکھر دینے کی رات ہے جملہ سنو میرے دوستو میرے بہن دوستو بہن کرتا لے کے کھڑی ہے اپنے ہاتھوں سے بھائی کو کرتا پہنایا حسین نے بہنوں کو دیکھا بی بیوں کو دیکھا اور کہا بی بیوں حسین سبو سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کی تک چکا ہے اب فردن فردن سب کو سلام نہیں کر سکتا تم صفے بنا کے کھڑی ہو جاؤ حسین تمہیں سلام کرتا ہوا نکل جائے گا بی بیوں نے دورویا قطار بنائی حسین نے کہا یا زینب یا امہ کنسو یا رخیہ یا سکینہ یا سکینہ علیکنہ من السلام سب پر میرا آخری سلام ہو خیمے کے دروازے پہ آکے رک گئے اشارے سے فضا کو بلایا کہا فضا میرے قریبا فضا قریبا ہے کہا فضا میں کون ہو کہا حسین تم میرے امام ہو کہا فضا میں کون ہو کہا حسین تمہیں اپنے بچوں کی طرح پانا ہے کہا فضا میں میدان جا رہا ہوں اب زندہ پلٹ کے لئے آنگا میری بچی کا خیال رکھنا ماتم کرتے رہنا پرسہ دیتے رہنا شرم کر کے نہ رونا شرم کر کے پرسہ نہ دینا جملے سنو حسین خیمے سے باہر آئے جانتے ہو حسین خیمے سے کیسے باہر آئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ آتا ہے ایسے خیمے سے باہر نکلا میرا مولا آواز دی آئیوکم یقدم جوادی ہے کوئی میرے ذل جناہ کا لانے والا اب عباس نہیں ہے اکبر نہیں ہے قاسم نہیں ہے راوی کہتا ہے جیسے ہی مظلوم کی آواز آئی ہے کوئی میرے ذل جناہ کا لانے والا خیمے کا پردہ اٹھا زینب آس تینوں کو چڑھاتی ہوئی بھائی جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلہ سوار نہیں ہوگا یہ بہن سوار کر آئے گی بہن نے بھائی کو سوار کر آیا حسین کچھ دو بہن نے آواز دی بھائی رک جاؤ کہ بہن کیا بات ہے کہا بھائی ذل جناہ سے نیشے اترے آئی بہن کیا پاتے کہا بھائی امہ نے وسیعت کی تھی کہ جب بچہ مقتل کی طرف جانے لگے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا بھائی مجھے امہ کی وسیعت پوری کرنی ہے حسین رونے لگے کہا بہن پھر میں بھی امہ کی وسیعت پوری کر دوں ذرا بازووں سے کپڑے تو ہٹھو بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا بھائی نے بہن کے شانوں کا بوسہ لیا ذل جناہ پہ سوار ہوئے ایڈ لگائی تمہیں تو پتا ہے نا ذل جناہ نے چلنے سے انکار کیا ٹوٹا ہوا دل ہے حسین کا ذل جناہ کی گردن میں باہیں ڈال دی کہنے لگے ذل جناہ میرا عباس میرا ساتھ چھوڑ گیا میرا اکبر میرا ساتھ چھوڑ گیا میرا قاسم میرا ساتھ چھوڑ گیا اب آخری وقتوں میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے اتنے میں گھوڑے کے سنوں سے آواز آئی کسی بچی کی ذل جناہ میرے بابا کو ذل جناہ میرے بابا کو حسین ذل جناہ سے اترے حسین ذل جناہ سے اترے بچی کو گھوڑ میں لیا کہنے لگے بیٹی 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 مجھے جانے دے دعینی لا علی آتی کے بلما بیٹی مجھے جانے دے شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آ سکوں بچی نے مضبوطی سے باب کو تھام لیا کہا بابا چچا ابباز بھی تو یہی کہکے گئے اب تک واپس نہیں آئے بیٹی مجھے جانا ہوگا اثر کا وقت قریب ہے بیٹی مجھے جانے دے بیٹی تیرے مقدر میں یتیمی ہے میرے مقدر میں شہادت ہے بچی نے ننے ہاتھ جوڑے کہا بابا یہ یتیم جسے کہتے ہیں کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے کہا بابا مجھے نجس کا راستہ دیکھنا دو اپنے دادا کے پاس آخری جملہ بچی سے رخصت ہوئے زلجنہ پہ سوار ہوئے اور یہ کہکے حسین نے تروار کھیچی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو اب پیاسے کی جنگ دیکھو یہ کہتے جاتے ہیں یہ کہتے جاتے ہیں آخری جملہ فوجوں کو بھگاتے جاتے ہیں فوجے دور دور بھاگ گئے حسین اکیلے میدان میں کھڑے ہیں اتنے میں آواز گوندی بیٹے حسین کب تک لڑتا رہے گا انہا لیلہ خالی آیا ہے شبیلی کا زلجنہ 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 خالی آیا ہے شبیلی کا زلجنہ 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 سے سکینہ میرو پہتا ہا کیوں ہے بھاگی کا کی جسم جانی تکا زین خالی ہے لہور اور اس کے مضافات میں زمین کربلا آواز تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئی نگا تا ابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں نہیں سوگوا تجھ میں اترا تھا کبھی آلِ نبی کا قافلہ یاد کو ہوگا تجھے سبر و رضا کا مرحلہ پاک کو باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ تُو نے دیکھے ہیں کرش میں گرد شہیان کے دامنے دریا پہ ہاں کے آستین جھاڑے گئے شیرک ساحل پہ سوتا ہے علم کارے گئے وہ علیق اللہ اللہ وہ فاطمہ کا نور آئیم وہ حسن کا لقش ثانی نام تھا جس کا حسین کربلا ہاں اے زمینِ کربلا اور آواز پہ تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئی نگا تا ابت دیکھا کریں گے تجھ کوئیونی سوگوار تجھ میں اترا تھا کبھی آلِ نبی کا قافلہ یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ پاک و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ تُو نے دیکھے ہیں کرش میں گرد شہیان کے دامنے دریا پہ شیرک ساحل پہ سوتا ہے علم کارے گئے وہ علیق اللہ اللہ وہ فاطمہ کا نور آئیم وہ حسن کا لقش ثانی موسیقی بل من المیدان خالی با بیلہ زل جناب بل من المیدان خالی با بیلہ آئے با حسینہ نیبا خریب آئے با حسینہ آئے با شہید آئے با حسینہ آئے با حسینہ آئے با حسینہ زل جناب من المیدان خالی با بیلہ آئے با حسینہ شور شور ہوا لو خالی آیا شور ہوا لو خالی آیا چھوڑ کے زینہ با مان جایا باگ کٹی ہے خون میں نہایا زینہ نے دکھڑا یہ سنایا بنمی دن زل جناب مان بن المیدان خالی با بیلہ آئے با حسینہ آئے با غریب آئے با حسینہ آئے با حسینہ آئے با مظلوم آئے با حسینہ سنا پر با حسینہ آئے با حسینہ خون میں تر رہے وار کو دیکھا روئی تڑپ کر پالی سکینہ بولی کہا ہے میرے بابا چین لیا کیوں میرا سہارا ظل جنہ اقبال من المیدان خالی وعیلہ وحسینہ دل جناق میں ملات فہم سکینہ وعیلہ وحسینہ جنہ اقبال من المیدان خالی وعیلہ وحسینہ میں تیرے صدقے میں تیرے باری میں تیرے صدقے میں تیرے باری تو میرے بابا کی ہے سواری تیرے بدن سے خون ہے جاری زخم لگے ہیں جسم پہ کاری بل جنافر من المیدان حالی وعیلہ اے باہ حسینہ اے باہ غریب سبھائے باہ حسینہ ہیوہ شہیر ہیوہ مذلوم سبھائے باہ حسینہ جنافر من المیدان حالی وعیلہ اے باہ حسینہ بات نہ مانی تو نے میری کوئی بہت قدموں سے لپٹی بولی کہا ہے میرے بابا چھینہ کیوں میرا سہارا زلجانہ اقبل من المیدان خالی لائیوہ حسینہ زلجانہ اقبل من المیدان خالی لائیوہ حسینہ چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا چور غموں سے تھا میرا بابا جس نے اٹھایا لاش پہ لاشا تنہا کیوں مقتل سے آیا زلجانہ اقبل من المیدان خالی لائیوہ حسینہ سہیوہ غریب سہیوہ حسینہ سہیوہ حسینہ سہیوہ مجلوب سہیوہ حسینہ جناب من المیدان خالی لائیوہ حسینہ زینب کے لب پر یہ فغاں تھی زینب کے لب پر یہ فغاں تھی سہ نہ سکوں گی شہ کی جدائی تو نے ایک گردن نے جھکائی رہ گیا کیوں مقتل میں پھائی زلجانہ اقبل من المیدان خالی لائیوہ حسینہ سہیوہ غریب سہیوہ حسینہ سہیوہ حسینہ سہیوہ حسینہ زلجانہ پر من المیدان خالی لائیوہ حسینہ موسیقی چراغ جتا رہا جو قافلہ تھا روان وہ قافلہ سفر بن کے سنہ سنہ کے ساہ آزان گریدہ سر کی صدایں فضا میں پھیل گئی دریچوں آنگنوں گلیوں میں دبت سہرا سے زمینوں عش خلاوں سے صدایں آنے لگی اشرت اللہ علیہ اشرت اللہ علیہ یہ ایک بار ہوا یہ ایک بار ہوا اور لا زوال ہوا سنا کی نوک پہ سبحانہ ربی اللہ علیہ بکارہ کلمہ توحید بھی جزا کرنا جہاں حسین مہا لا الہ الا اللہ بلند سالہ بار پھر بی دروت پڑھیں محمد والا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بلند ترین سالوات پڑھتی بابا ہے مسیبت کا سفر میں سفر میں مکدر بابا ہے مسیبت کا سفر میں را مکدر میں شام کے زندہ سے ناؤں گی پلٹ کر بابا بابا میں دارتے اوٹا سے سفر کر 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 مار گری ہوں مارا ہے مجھے شیمرن مارا ہے مجھے شیمرن ہر بار اٹھا کر بابا پہنائے تھے جو آئی دن پہ تُو نے مجھے بابا پہنائے تھے جو آئی دن پہ تُو نے مجھے بابا کھینچے ہیں میرے کانوں سے وہ شیمرن گوھر بابا کھینچے ہیں میرے کانوں سے دے میں میں کائے جرم ہے بابا کیوں مجھے کو وہ رونے پہ رولاتے ہے ستمگر کہتے ہیں لئے تیز سے عباس کہاں ہے کہتے ہیں لئے تیز سے عباس کہاں ہے ہشتے ہیں ریدان کو وہ نیزوں پہ چڑھا کر ہے 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 لگتا ہے کہ زیدہ میں میرے آخر شب ہے ہشتے ہیں کربلا ہاں ہاں اے زمینِ کربلا آواز دیکھا مکشی تیرے ماتم کی ہے آئی نگاہ توبت دیکھا کریں گے تُجھ کی تیمی چیزیں تُجھ میں اُترانا کتی آلِ نبی کاملا یاد تو ہوگا تُجھے صبر و رضا کا مرحل پاک پاک و باطن کا ہوا تیرے خیصلہ تُو نے کربلا ہاں ہاں اے زمینِ کربلا آواز دیکھا تیرے خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئی نگاہ توبت دیکھا کریں گے تُجھ کو یوں نہیں سوگوا تُجھ میں اُترا تھا کبھی آلِ نبی کا قافلہ یاد تو ہوگا تُجھے صبر و رضا کا مرحلہ پاک کو باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ تُو نے دیکھے ہیں کرش میں گرد شیعہ ناظرین سٹی فورٹی ٹو کی شبِ آشور کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ پلاشتار حویلی میں اس وقت شبِ آشور کی بجلس جاری ہے اب سے تھوڑی دیر تک جو مرکزی جلوس ہے شبیہ زلجنہ کا وہ نصار حویلی سے اور شہین سب یہ ایک مرکزی جلوس ہے یہ بہت ہی ایک قدیمی جلوس ہے سب کانٹیننٹ کا اور برے سغیر میں سب سے قدیم اس کو جو ہے وہ ماتمی جلوس کہا جاتا ہے اس کی کیا تاریخ ہے آپ سے تھوڑی دیر قبل ہمارے نمائند علی رامے نے اس حوالے سے سید عباد علی گردی منتظمین ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جب بلکل اس وقت ہم نصار حویلی میں موجود ہیں اور یہاں پر مجلس آزا کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ ایک پرانے منتظم سید عباد علی گردی جن کا نام ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اچھے بات سب بتائیے گا کہ آپ کب سے نصار حویلی میں اس مجلس میں بقاعدہ شرکت کر رہے ہیں اور کیا انتظامات دیکھتے میں آتے ہیں یہاں پہ اور یہ اتنا قدیمی کیوں ہے اندرون لہور میں خاص روپا یہ جو جلوس پر آمد ہوتا ہے یہ میں جو ہے نا سکسی نائن ڈیرز کا میں اس وقت ہوں تو میں جو ہے نا میرا بھائی جو جگہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں کٹرہ بھلی شاہ مارا یہ اسی قریب ہی ہے وہاں میں پیدا ہوا ہوں یہ جو ہے نصار حویلی ہمارا سال ادھری جو ہے نا ادھاداری کے لیے ہم جو ہے نا قدلباج فیمیری کے ساتھ مارے پرانی تعلقات ہیں تو ویسے بھی ادھاداری کا جو ہے نا میں کراچی میں پوسٹنگ تھی میری جو ہے نا ملتاں میں تھی لیکن میں ادھاداری کے لیے لاہور آتا تھا تو اس لیے کیونکہ یہاں جو جہاں کی روایت ہے وہ کسی پاکستان کی کسی جگہ میں نہیں ہے تو اس لیے جو ہے نا ادھاداری دوسرا یہ ڈیرز پہنے دو سال دو سال ہو گئے ہیں یہ اس کو ادھاداری کو اور یہ نوابوں کا میربانی ہے انہوں نے یہاں ہمارے تشریف بہت کم تھے لیکن نوابوں کی میربانی سے انہوں نے اس کو پھلایا ادھاداری کو تو ان کا بھی محل ہے اور ہم ادھاداری شروع سے یہاں پورے میں بتایا کراچی رہی ہے میں پاکستان سٹیٹال میں تھا تو میں نے مہینے کی چھوڑی لے کے لاہور آتا تھا ادھاداری کے لیے تو یہاں ادھاداری کا بارا روایات ہیں اور ہمیں اس کو ادھاداری کو ملاتے ہیں اور یہ جنوز جنوز پہنے دو سو سال سے یہاں سے برامت ہوتا ہے اور قدلباج فیملی اس کو نکالتی ہے یہاں پر ازاداروں کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں کیونکہ اب تو کرونا ایس او پیز کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ کرونا ہے اور اس میں ایس او پیز کا خاص خیار رکھا جائے تو اس وقت کیا انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں میں نے جو گورنمنٹ کی طرح سے بھی بہتر انتظامات ہیں ایسے میں بندہ غلط بات کرے گورنمنٹ اچھا انیشٹیف بزدار سا وہ جو بھی ہیں لیکن یہ جو ازاداری کے لیے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا خاص ہو سی سی پیو جو اینا وہ بہت انٹرس لے رہے ہیں تو اس لیے ہم خوش ہیں میں نے دو دن پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے کہا لیڈیز کے لیے آپ رکھیں ہم ان کی فورس بلائے تو انہوں نے بلائیے جو اینا پتا چلیا کہ انہوں نے فورس کو بلائیا تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے اور ہم سب ایک کو فالو کر رہے ہیں آپ نے بھی ماسک پہنا ہوئے تو یہ پہنٹ پہنا یہ ہمارے لیے زندگی کے لیے ہے جو اینا وہ جو اینا وہ بہا جو اینا یہ تو ایک انٹرنیشن جو اینا لیول پہ ہے تو اس کو جو اینا کنٹرول تب ہی ہوسا ہے جب آپ ماسک پہنیں گے سینٹائیزر کو استعمال کریں گے تو تب ہی جو اینا اداداری جمعہ رہی ہے اور گورنمنٹ نے کوئی رکاور نہیں ڈالا جب یہ بتائیں گے کہ اندرون لاہور میں اس وقت کتنی امام بارگاہ ہیں کیونکہ یہاں پر اندرون لاہور میں کم از کم جو اینا دو سو پچاس کے قریب جو اینا امام بارگاہ ہیں تو موچی دروازے میں ہی ستر سی ہے یہ موچی گیڑ میں جو اینا یہ ملاشیاں یہ موچی گیڑ کٹراولی شاہ سامنے جو اینا ستر کے قریب جو اینا امام بارگے ہیں میں نے بھی بہت سال پہ لی جائے میں امام بارگاہ یہاں بنائی میں ویسے ڈیفینس کا رائشی ہوں لیکن میں نے ادھر بنائی ہے کیونکہ ازازداری کا جو یہاں روایت ہے وہ کسی پاکستان لوگ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ آخر اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے نسارا ویلی کیونکہ منخزی جلوس اندرون لاہور سے سٹارٹ ادھر سے ہوا ہے لکھنوں کے بعد ادھر سے سٹارٹ ہوا ہے جب انڈو پاک تھا لکھنوں سے ازازداری زیادہ اچھی ہوتی تھی لیکن اس کے بعد نسارا ویلی لاہور سے شروع کیا لاہور پاکستان کا دل ہے اور لاہور کا دل موچی گیٹ ہے موچی گیٹ سے نسارا ویلی مشہور ہے نسارا ویلی مبارک ویلی ادھر سے مبارک ویلی سے اکیس سمجان کا نکلتا ہے تادیہ مولانی سلام کی شادت کا اور ادھر سے جو اللہ آپ نے بات سنی سید عباد علی گردجیگ جو کہ نسارا ویلی کی تاریخ کے حوالے سے میں اگاہ کر رہے تھے کہ یہ دو سو سال پرانی ایک روایت چلتی آ رہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے نسارا ویلی سے مرکزی جلوس جائے یومی اشور کا وہ برامت ہوتا ہے ناظرین سید عباد علی گردجیگ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں نسارا ویلی جہاں شب عاشور کی مجلس ازاز چاری ہے سار کو دیکھا جس کی مادر کا کسی ہی نے نہ جنا مجلس ازازہ ہارے کا مجلس ازازہ مجلس ازازہ ماشاءاللہ یہ تھے شبیر حسین جعفری صاحب اب تشلیف لارے ہیں زاکر اہل بیعت جناب ازاکر عابد علی قصوری صاحب امرا فواد بر صاحب جناب ازاکر عابد علی قصوری افواد بر صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب ازاکر غلام عباس محی صاحب ملکے باواز بلند تر سلام محمد وآلہ برعظمت سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام باواز بلند سلام خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین دلِ رسول کی دھڑکن علی قلال حسین حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں بہت حسین مگر حسین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام حیات موت کے سائل کو بات دیتا ہے حسین دل کو شہرک سے کرتا دیتا ہے لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ عشق خدا کانیس ہے شبیر نفس نفس پہ صدا ہے نفیس ہے شبیر لبیگ لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین اللہ حسین یا 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 حسین مزید کم ہے کلام کلام بھوکا کم ہے روپیٹ نہیں کہتا مازلہ یا حسین یا حسین علیم علیم حسین ہی نے کیا قرض زندگی کا عدا عزام عزام روان ہے حسین ہی کی صدا یہی سرات حقیقت یہی ہے راہِ خدا حسین ہی نے کیا حر کو حرملا سے جدا حسین ہی نے کیا حر کو حرملا سے جدا حسین راہ کے پتھر سے در بناتا ہے حسین آج بھی قیدی کو حر بناتا ہے حسین آج بھی قیدی کو حر بناتا ہے سبحان اللہ سلامت رہے ہیں ماشاء اللہ حیدری کوئی بھی خود میں صفاتیں اہد سموں نہ سکا کوئی بھی فصل بہتر سروں کی بو نہ سکا لہو سے خانہِ قعبہ کو کوئی دھو نہ سکا حسین جیسا تو بارہ میں کوئی ہو نہ سکا خدا کا اکس امامت کی زین کہتے ہیں جو لا شریک ہوں اس کو حسین کہتے ہیں جو لا شریک ہوں اس کو حسین کہتے ہیں خدا ہے کیا یہ بتایا اسی کے سجدے نے خدا سے ہم کو ملایا اسی کے سجدے نے خدا کا دین بچایا اسی کے سجدے نے موجود شرک مٹایا اسی کے سجدے نے موجود شرک مٹایا اسی کے سجدے نے ایک اور قعبہ سرے دشتے کربلا ہوتا اگر یہ سجدہ نہ کرتا تو یہ خدا ہوتا ماشاءاللہ اللہ کرے زور بیان اور زیادہ یہ تھے عابد علی قصوری صاحب اور فواد برد صاحب استاد شاگر مالک ان کی زندگی ادراز کرے اب میں ملتے میں سوں جناب غلام عباس بھائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے فوراں بعد زاکر خوشگلو جناب زاکر کمر عباس صاحب ملکے باب آزے بلد تر صلاب آو حیدری قبلہ آپ کا اور میرا اور آپ سب کا حسین علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے یہی موضوع ہے عابد بھائی نے جو شروع کیا میرا بھی دل چاہا لیز جیرا سنیئے کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا آپ سے بھی وہی رشتہ ہے جو میرے ساتھ ہے کیا؟ مخلوق میں خدا کی ہوں بندہ حسین کا حسین کی بات بات میں قبلہ قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کی بات بات میں رہتی ہے ان کی بات یقین آئے آیات آیات پڑھ رہی ہیں قصدہ حسین کا جو دل کرتا ہے مانگ لیں یہ وہ در ہے کہ کبھی خالی جھولی نہیں واپس کرتا جب چاہیں جس کو چاہیں یہ جو بھی عطا کریں جس کو چاہیں یہ جو بھی عطا کریں اللہ 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 تالتا نہیں کہنا حسین کا یوسف یوسف کی روح کر کے زیارت یوسف کی روح کر کے زیارت یہ کہہ کیا کہہ گئی کیا کہہ گئی کیا کہہ گئی کیا کہہ گئی ہر حسن سے حسین حچہ رہا کا حسین کا دوبارہ اس کو قوت پرواز مل گئی مل اماما بھی وہی ہے تو نالائن بھی وہی ہے نالائن بھی وہی ہے کردار مصطفہ ہے سرا پاہ مصطفہ حسین کا کیمتی شیئر آپ کی توجہوں کے لائک رزق حیات بانٹ گیا قتل گا میں یہ تانہ پانی حسین کی وجہ سے ہے رزق حیات بانٹ گیا قتل گا ہمیں ہرت جات بانٹ سانس ہے صدقہ حسین کا بانٹ مرضی جو ان کی رب کی رضا بھی وہی سوہ مرضی 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 جو ان کی رب کی رضا بھی وہی سوہ مرضی اور اس کے بعد کافر 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 نہیں جو سوچوں ہے کیا کیا حسین کا مخلوق مخلوق خدا کی بندہ حسین کا تشریف لائیں فوراں بعد سوہ السلام کے آخری زاکر جناب زاکر بابر علی بیلا جناب زاکر امان تلیب بیلا برادران جناب زاکر کمر عباس ملکہ باواز بلند سالاوہ